لَقَدْ جَاءَتْ حُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّتُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيَّدِ اَسْلٍ وَافِ الْوَجُودِ سِرَّ اللَّهِ فِي قُلِّ مَوْجُودِ نُکْتَتِ دَائِرَةِ الْوَجُودِ صَحِبِ اللِّوَائِ الْحَمْدِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ مَوْلَا وَمَوْلَا السَّقَلَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَبِ الْغَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالَى آلِهِ الْتَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ اما بعد فقط قال اللہ تعالى وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَا أَزْلَقُ الصَّادِقِينَ وَقَالُهُ الْحَقُ فَانْتَذِرُوا إِنِّي مَا كُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ فَانْتَذِرُوا إِنِّ سَلَوَاتِ وَالْمُحَمَّدَ وَالْمُحَمَّدِ عربابِ عزا یہ مرہوم احمد رضا صاحب کے اس آلیخ حباب کا سلسلہ ہے یہ تیسری مجلس ہے اور یقیناً یہ استقبالِ ماہِ محرم کے سلسلے میں اس سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا برابر آپ علماء سے مجالس سن رہے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ ان مجالس میں کیوں نہ اپنے وقت کے امام کا ذکر کیا جائے جو وقت کا امام ہے جو ولیِ اثر ہے جس کی اطاعت ہر شخص پر واجب ہے اس کا ذکر کیا جائے اسی کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآنِ مجید کی آئے قریمہ کو پیش کیا ہے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ فنتظرو انی مآکم من المنتظرین میں بھی انتظار کر رہا ہوں تم بھی انتظار کرو سلاوات بار محمد عالم حمد حضیز آن محترم پورے قرآن میں آپ قرآن کا متعلقہ کیجئے قرآن کا ترجمہ پڑھئے قرآن میں تین موقع ایسے ہیں جس میں اللہ نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس حکم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل رکھا ہے یعنی ہم سے کہا یہ کام کرو تو اس کے ساتھ اللہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے تین موقع ہیں قرآنِ مجید کے اندر ایک موقع کیا ہے ایک موقع ہے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کھلی ہوئی نشانیوں کو چھپاتے ہیں اللہ بھی ان سے بیداری کرتا ہے اور بیداری کرنے والے بھی ان سے بیداری کرتے ہیں یعنی جو اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جو لوگ عمدل ان کو چھپاتے ہیں اللہ ان سے بیداری کرتا ہے اور جو بیداری کرنے والے ہیں وہ بھی بیداری کرتے ہیں یہ پہلا موقع ہے جس میں جو عمل ہمارے لئے کہا گیا کہ ان لوگوں سے بیدار ہو جاؤ کہ جو اللہ کی کھلی وی نشانیوں کو چھپا رہے ہیں اللہ بھی اس عمل میں شامل ہے دوسرا موقع یہ ہے کہ فنتظرو انی ماکو من المنتظرین میں بھی انتظار کر رہا ہوں تم بھی انتظار کر رہا ہوں یعنی بتا دیا کہ انتظار وہ شئے ہے کہ تنہا تمہارے لئے نہیں ہے بلکہ تمہارے ساتھ تمہارا پروتگار بھی انتظار کر رہا ہے سلامات پر محمد و آل محمد اور ایک موقع اور ہے جس میں اللہ کا عمل ہمارے عمل کے ساتھ میں شامل ہے میں اس کو مثال سے بات واضح کر دوں عام طور پر جو نوجوان بچے ہیں وہ کبھی کبھی علماء سے اور خطابہ سے اور بڑے بڑے کہنا چاہیے کہ جو پڑھے لکھے لوگ علماء ہیں ان سے سوال کر لیتے ہیں اور وہ سوال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جواب نہیں دے پاتے تو ایک نوجوان نے کسی علم دین سے سوال کیا علم دین ادھر کے تھے لیکن بہرحال علم دین تو علم دین ہوتا چاہے وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو ان سے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ اس وقت اللہ میاں کیا کر رہا ہے اس وقت اللہ میاں کیا کر رہا ہے اب مولانا نے کچھ دیر سے سوچا سوچنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ اللہ میاں اس وقت میں جو ہے اللہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا وہ موت بھیجتا ہے زندگیاں دیتا ہے اللہ نے تاروں کو پیدا کیا اللہ نے چاند کو پیدا کیا اللہ نے سورج کو پیدا کیا کہا ہی وہ سب تو پیدا ہو چکے چاند پیدا ہو چکا سورج پیدا ہو چکا ستارے اور سیارے سب پیدا ہو چکے مجھے یہ بتائیے جو کام ہو گیا وہ تو ہو گیا اس وقت اللہ میاں کیا کر رہا ہے اب مولانا پھر پریشان کہ صاحب اس نے کہنا چاہیے کہ وہ سورج کو نکالتا ہے اور سورج کو غروب کرتا ہے چاند کو نکالتا ہے چاند اور سورج کو نکالنے کے لیے فرشتے موجود ہیں چاند اور سورج کو نکالنے کے لیے فرشتے موجود ہیں وہ موت دیتا ہے وہ زندگی دیتا ہے کہ موت اور زندگی کے فرشتے موجود ہیں انسان کی آمار لکھتا ہے تو وہ نہیں لکھتا بلکہ جو کرامن کاتبی نے یہ لکھتے رہتے ہیں کس نے کیا کیا وہ جو جو کہتے رہے مولانا وہ بچے کہتے رہے یہ تو سب فرشتے کر رہے ہیں یہ کام فرشتے کر رہے ہیں یہ زمین اور آسمان یہ ستے بھی کائنات ہے یہ زمین سب کے سب فرشتے کر رہے ہیں سورج نکلتا ہے فرشتے نکالتے ہیں سورج گروہ ہوتا ہے فرشتے نکالتے ہیں حقیقت بھی ہے اب مولانا بہت پریشان اب کیا جواب دوں پہرالما ایک اور صاحب بیٹھے تھے ہمارے سادی بھائی سادی بھائی نے دیکھا مولانا کے چہرہ کہ مولانا کا چہرہ بہت ہی متاثر ہے وقت پریشان ہے کہ میرے تو بچوں کے سامنے بلکل کہنا چاہیے کہ کیا جواب دوں انہیں کوئی جواب نہیں تھا ان کے سامنے سادی بھائی نے کہا مولانا پریشان نہ دھوئیے ترہہ انداز سے قرآن مگائیے انہوں نے انداز سے قرآن مگایا انہوں نے قرآن کھولا سورہ کھولا اور باقات ایک انگلی پہ ہاتھ رکھولا اسے پڑھو اب جو لوگ مولانا نے دور سے پڑھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ علی نبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان لانے والوں تم بھی درود بھیجو اور سلام کرو جو حق سلامی ہے سلام آتا محمد و آلے محمد تو عزیزان محترم تیسرا یہ موقع ہے یعنی پہلا انتظار تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں دوسرا موقع ہے کہ جو اللہ کی چھپی کھلی نشانیوں کو چھپاتے ہیں اللہ بھی بیزاری کرتا ہے اور بیزاری کرنے والے بھی ان سے بیزاری کرتے ہیں اور تیسرا موقع یہ ہے کہ جس طرح اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے بلائے کا اے ایمان لانے والوں تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام کرو جو حق کے سلام ہے تو عزیزان مہترم ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کا انتظار بھی کریں اور باقاعدہ امام کے ظہور کی دعا بھی کریں لیکن یہ بتائیے اگر آپ کسی بھی مسلمان سے سوال کریں کسی بھی اپنے آدمی سے سوال کریں شیعہ سے سوال کریں کہ تم امام کا انتظار کر رہے ہو وہ کہے گا ہاں صاحب کر رہے ہیں اب یہ سوال کیجئے کیسے کر رہے ہیں امام کا انتظار کیسے کر رہے ہیں امام کا انتظار زبانی نہیں ہوتا امام کا انتظار جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے یہ کہہ جانا کہ امام کا ظہور ہو باقاعدہ نماز کے بعد میں دعا پڑھنا امام کی ظہور کے لیے یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا بہت صحیح ہے اچھا ہے لیکن عمل کے ذریعے امام کے ظہور کا انتظار ہو یہ ہے صحیح معنی میں امام کا انتظار عمل کے ذریعے عمل کیسے ہو یا عمل کیا کر رہے ہیں میں اس کے لئے مثال دیا کرتا ہوں عزیزان مہترم امام کا انتظار اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح ایک مسافر پلیٹ فارم پر ٹرین کا انتظار کرتا ہے تو وچھ اٹھاؤں گا ایک مسافر پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ٹرین کا انتظار کرتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سے انتظار نہیں آتا تو آپ جا کر دیکھئے کہ لوگ پلیٹ فارم پر ٹرین کا کس طرح تنظار کرتے ہیں مثال دی رہوں گے آپ کے ساتھ میں مثال کے طور پر علی احمد بھائی کو جو ہے وہ علیگر سے لکھ نہ ہو جانا ہے شتابدی ایکسپریس سے شتابدی ایکسپریس صبح سات بچ کے پیتالیس منٹ علیگر اسٹیشن پر آئے گی سپر فارس ٹرین ایک منٹ رکے گی ایک منٹ رکے گی ان کو جانا ہے یہ اٹیجی بریف کے سامان سب چیزیں لیے ہوئے وہیں پر بیٹے ہیں پیلیٹ فارم کے اوپر اب اگر انہوں نے اپنے پیاروں سے موزہ اتار لیا تو بچے چاہوں گا میں یہ جھوٹا پہنے ہوئے ہیں موزہ پہنے موزہ اتار لیا سر سے ٹوپی اتار لی اور آپ ازر سے گزرے تو بھائی محمد صاحب گانگا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ تین منٹ رہ گیا پاس منٹ رہ گیا ٹین آنے والی موزہ پہنیے فوراں موزہ پہنیے فوراں موزہ پہنیے سر پہ ٹوپی رکھی اب یہ بتائیے یہ انتظار کس طرح سے کر رہے ہیں ٹین آنے والی ہیں دلی سے آئے گی علیگر علیگر سے جائے گی لکھنو یہ کدھر دیکھیں گے یہ ادھر ہے دلی ادھر ہے لکھنو یہ کدھر دیکھیں گے یہ ادھر دیکھیں گے جدھر سے ٹین آ رہی ہو آپ یہ بتائیے انصاف کا تقاضی یہ کدھر دیکھیں گے ان کی آنکھوں کا روح کدھر ہونا چاہیے ادھر جدھر سے ٹین آ رہی ہو کبھی آپ نے دیکھا کہ ٹین ادھر سے آ رہی ہو اور مسافر ادھر دیکھ رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا جدھر سے ٹین آ رہی ہے ادھر ہی لیکھا جاتا ہے کان متوجہ ہیں کہہ گری متوجہ ہیں کان متوجہ ہیں کہ جیسے ہی ٹین کے ہارند کی آواز آئے فوراں ہم تیار ہو جائیں فوراں ہم تیار ہو جائیں ہاتھ منتظر ہیں کہ جیسے ہی ٹین آتی بھی نظر آئے ہم سامان ہاتھ میں اٹھا لیں ہمارے ہاتھ میں بیک ہو ہمارے ہاتھ میں اٹیجی ہو قدم تیار ہیں کہ جیسے ہی پلیٹ فارم پر آ کر رکھے ہم فوراں آگے پڑھ کر ٹین پر سوار ہو جائیں اب ازیدو یہ کیسا انتظار ہے آنکھ ہیں تبا جیسا ہوں کہ آنکھ ہیں ٹین کے دیکھنے کی منتظر کان ٹین کی آواز سننے کی منتظر ہاتھ سامان اٹھانے کا انتظار کر رہے ہیں پیر آگے بڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں پورا جس سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک ٹین کا منتظر ہے یہ ہے انتظار سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک پورا وجود ٹین کا انتظار کر رہا ہے اسے انتظار کہتے ہیں اگر تمہیں اپنے امام وقت کا انتظار ہو تو آنکھیں وہ دیکھیں جو امام کو اچھا لگے کان وہ آواز سنے جو امام کو منظور ہو ہاتھ ادھر اٹھیں جیدھر امام چاہیں کہ جب ادھر جائیں جیدھر منشاہ علام ہو سلام آدھر محمد و آل محمد یہ ہے حقیقی انتظار جسم کا ہر آزا امام کا منتظر ہو جسم کا ہر آزا ہر روز امام کا انتظار کر رہا ہو آنکھوں کو انتظار ہو ہم وہ دیکھیں جو امام بسند کر رہے ہیں جہاں امام منع کر دیں وہ دیکھیں بھی نہیں آوازیں وہ سنے جو امام کو پسند ہو ہمارے ہاتھ ادھر بڑھیں جیدھر امام کی رضا ہو ہمارے قدم ادھر جائیں جیدھر امام کی منشاہ ہو جب ہمارا اس طرح کا عمل ہوگا ہر عزوے جسم وہ کام کر رہا ہوگا جو منشاہ امام کے مطابق ہوگا یہی صحیح معنی میں انتظار ہے اب آپ یہ بتلائیے اس طرح سے امام کا انتظار کون کر رہا ہے ہمارا امام تو پردے غیبت میں ہے امام تو پردے غیبت میں ہے میں نے تو یہ دیکھا کہ جن کی نظروں کے سامنے امام تھے انہوں نے معرفت امام حاصل نہیں کی توجہ چاہوں گا میں جن کی نظروں کے سامنے تھے جو برابط دیکھ رہے تھے یہ ہیں امام لیکن وہ معرفت امام نہیں رکھے دلیل بیش کر رہا ہوں اگر آپ کے اجھان وہاں تک پہنچ گئے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں امام نے اٹھائیس عرب سن ساٹھ ہجری کو مدینے سے سفر اختیار کیا کربلا کا امام چلے توجہ چاہوں گا میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں اگر آپ کے اجھان میرے ساتھ ہے چلتے چلتے امام کہاں پہنچے مکہ مکہ میں کہاں پہنچے خانہ کعبہ حج کا ارادہ تھا اور اب خانہ کعبہ میں کتنا حاجی ہے لاکھوں اس لیے کہ جب ایک لاکھ بیس ادار حاجی تو جب سے جو پہلا حاج رسول نے کیا رسول کا زمانہ گزر گیا مولا علی کا زمانہ گزر گیا امام حسن کا زمانہ گزر گیا یہ تقریباً تقریباً پچاس سال گزر گئے تب حاجی بڑے نہیں بڑے لاکھوں حاجی لاکھوں حاجی خانہ کعبہ میں اور میرا امام بھی خانہ کعبہ میں امام کو دیکھ رہے ہیں کیا یہ معرفت امام رکھتے ہیں سب کی بات کر رہا ہوں جتے بھی حاجی ہیں کیا یہ تمام حاجی معرفت امام رکھتے ہیں بلکل نہیں رکھتے معرفت امام کون رکھتا تھا امام اور جو امام کے ساتھ ہی تھے ستر بہتر جو بھی تھے بس وہ معرفت امام رکھتے تھے باقی کوئی معرفت امام نہیں رکھتا تھا میں تلیل بیش کر رہا ہوں مجھے آپ یہ بتائيے کچھ وقت کے بعد امام نے حج کو عمرے میں بدل دیا امام نے حج کو چھوڑ دیا حج کو عمرے میں بدل دیا کہ لوگ باقادہ حجی تلوانے لیے ہوئے ہیں کئی قتل نہ کرتے ہیں یہ مقدر زمین ہے امام نے حج کو حج کو عمرے میں بتلا اب عزیزان محترم اب یہ امام کا حج نہیں ہے یہ ہو گیا ترک حج یہ ہو گیا ترک حج لاکھوں حجی امام کے ساتھ ستر بہتر کا مجمع یہ بتائیے امام نے ترک حج کیا اور واقعے کربرا ہوا مجھے یہ بتائیے کہ ترک حج نے اسلام کو بچایا یا ہزاروں لاکھوں حجیوں نے اسلام کو بچایا امام کا ترک حج ارے امام کے حج کی منزل تو بہت بلند ہے جو ترک حج کر دے اس کا ترک حج اسلام کو بچا لیتا ہے اس کا ترک حج ایسا ہو اس کا حج کیسا ہوگا سلام آتر محمد و آل محمد اگر انہیں امام کی معرفت ہوتی تو پھر یہ خانے کعبہ کو چھوڑ دیتے جتے بھی مسلمان تھے ہم امام کے ساتھ امام وقت کا امام ہوتا ہے نباز ہوتا ہے امام جانتے ہیں جہاد کب ہوگا جہاد کب نہیں ہوگا امام جانتے ہیں نماز کب ہوگی نماز کب نہیں ہوگی امام جانتے ہیں حج کب ہوگا ترک حج کب ہوگا پورے کے پورے مسلمانوں کو امام کے ساتھ جانا چاہیے تھا ان کا نجانہ بتا رہا ہے کہ یہ مارے فتح امام نہیں رکھتے اور وہ امام کی منزل ہے جس کا ترک حج اسلام کو بچا لے نماز کو بچا لے روزہ کو بچا لے اس کی عبادت کی منزل کیا ہوگی اور عجیزان محترم یہ تو میں وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں جو امام سامنے ہیں یہ تو چوہتے ہیں تیسرے امام سامنے ہیں ہم تو اس امام کے زمانے میں ہیں کہ ہمارا امام تو پردے غیبت میں ہے اور بہت آسانی سے زامن بھائی ہمارا نوجوان کہہ دیتا ہم کیا کریں ہمارا امام تو پردے غیبت میں ہے ہمیں پتا ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سب پتا ہے امام تو یہ کہہ دیں کہ میں ہر لمحہ اپنے چاہنے والوں کی پوری خبرگیری رکھتا ہوں اگر میں ایک لمحہ نظر ہٹا لوں تو ان کو اس طرح پیز دیا جائے جس طرح دو پتھروں کے درمیان باقائدہ گہوں کو پیز دیا جاتا ہے چکی کے درمیان گہوں کو پیز دیا جاتا ہے ہر لمحہ امام کی نظر آپ پر ہے ہر لمحہ لیکن ہم امام کو نہیں پہچانتے امام کی معرفت حاصل نہیں کرتے اور آپ نے تک یہ دیکھا ہوگا کہ امام کے برابر ایسے واقعات آپ نے سنے ہیں کتابوں میں بھی ہیں ہمارے علماء کے یہاں بھی ہیں کہ امام برابر مدد کر رہے ہیں سلسل مدد کر رہے ہیں ارے یہ تو میرے وقت کا امام تھا کس نے میری مدد کی اس کی وجہ کیا ہے امام تو برابر مدد کرے میری مدد اب سب کی مدد ہو رہی ہے لیکن ہم نہیں پہچان پاتے کہ یہ امام ہیں جب ہم زیارت کرنے جاتے ہیں تو بہت سے مسائل آتے ہیں ہر جگہ امام مدد کرتے ہیں بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ مدد کرنے والا امام تھا بعد میں معلوم ہوتا ہے لیکن مدد ہو جاتی ہے یہ وجہ کیا ہے کہ امام کی مدد ہو رہی ہے اور ہم کوئی محسوس نہیں ہو پاتا تو بچہ چاہوں گا اہلائیزم کا منوائی دو چیزیں ہیں ایک ہے شخص اور ایک ہے شخصیت تو بچہ چاہوں گا میں ایک ہے شخص اور دوسرے ہے شخصیت مثال کے طور پر ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس مجلس میں جائیں ہاشی بھی ہیں بیٹھے ہیں یہی بیٹھا اور یہ محمد علیہ صاحب سے سوال کر رہا ہے کہ محمد علیہ صاحب مجلس میں نہیں آئے محمد علیہ صاحب صحیح سوال کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ محمد علیہ مجلس میں نہیں آئے اس کا مطلب کیا ہے سامنے بات انہی سے ہو رہی ہے کسی اور سے بات نہیں ہو رہی انہی سے بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر شخص موجود ہے لیکن شخصیت غائب ہے شخص موجود ہے یہ تو موجود ہیں لیکن اس کی نظر سے شخصیت غائب ہے جب ایک چیز موجود ہوگی ایک چیز غائب ہوگی معرفت نہیں ہو سکتی اگر شخص ہے شخصیت غائے تو معرفت نہیں ہوگی اور اگر شخصیت موجود ہے اور شخص غائے تو معرفت نہیں ہوگی جب دونوں موجود ہوں گے شخص بھی ہوگا شخصیت بھی ہوگی تو معرفت ہوگی ایک دوسرا شخص آیا ایک دوسرا شخص آیا اور وہ آنے کے بعد میں کہنا چاہیے کہ بقاعدہ علی عمل بھائی کی تعریف کر رہا ہے یہ موجود نہیں ہے یہ موجود نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر شخصیت موجود ہے یہاں پر شخص یہ شخصیت موجود ہے شخص غائب ہے ابھی میری بات واضح نہیں ہوئی ابھی میری بات واضح اب میں تاریخ ہدایت سے واضح کرنا چاہتا ہوں جناب موسیٰ چالیس دن کے لئے کوہے دور پر گئے اپنے بھائی حارون کو اپنا وزیر بنایا جناب موسیٰ چلے گئے اب چالیس دن تک کونے ان کی جگہ پر حارون کیا مطلب ہوا کہ یہاں پر شخص غائب ہے اور موسیٰ کی شخصیت موجود ہے شخص غائب اس کے برعکس فیرون جو ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو زبا کرا رہا ہے کہی موسیٰ نام کا بچہ پیدا نہ ہو جائے اور موسیٰ قصر فیرونی میں پرورش پا رہے ہیں موسیٰ قصر فیرونی میں فیرون کے سامنے یہ جناب موسیٰ ہیں اور وہ زبا کرا رہا ہے اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ موسیٰ ہیں تو زبا کیوں کرا رہا تھا اس کا زبا کرا رہا اور جناب موسیٰ کہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر شخص موجود ہے شخصیت غائب ہے جو کوہی تور کا معاملہ تھا مہا پر شخصیت موجود تھی شخص غائب تھا یہاں پر شخص موجود ہے اور شخصیت غائب ہے جب دونوں میں سے ایک غائب ہوگا ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے معرفت کب حاصل ہوتی ہے کہ جب دونوں ہمارے سامنے ہوں جن کی معرفت کامل تھی جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا ہم نے اپنے امام کو صفا و مروع پر ریکھا کسی نے کہا ہم نے تواف کرتے ہوئے دیکھا کسی نے کہا کہ ہم نے منا پر دیکھا کسی نے کہا کہ ہم نے فلا مقام پر دیکھا یہ جو دیکھ رہے ہیں امام کو ان کے سامنے شخص بھی موجود ہے شخصیت بھی موجود ہے سلام آدھر محمد و آل محمد شیخ مفید علیہ الرحمہ یہ کوئی معمولی عالم ہے شیخ مفید شیخ مفید وہ ہیں کہ جنہوں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا خواب میں کہ شہدادی تشریف لائی ہیں اور دونوں بچے حسن حسین کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں اور آنے کے بعد نہ کہتے ہیں یہ شیخ ان کو تعلیم دو اس کے بعد شیخ مفید بیدار ہوئے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا عجیب شیخ بین ہے وہ دیکھا کہاں امام حسن و امام حسین کہاں میری شہدادی وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں ان کو ان کو علو عطا کرو بس تمام دن اُلڈھن میں تھے کہ کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک سیدانی سیاہ نقاب میں آ رہی ہے دو بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے ہیں اور آنے کے بعد شیخ مفید کے بعد پہنچی اور کہتی ہے کہ ان بچوں کو شیخ علم دین عطا کرو علم دین ان کو دو اب جو دیکھا یہ دونوں بچے کون تھے جو بعد میں ہمارے فرقے کے سید مرتضی اور سید رضی یہ معاملی لوگ نہیں ہیں سید رضی وہی ہیں تنہوں نے نیاجل بلاغہ کو کمپائل کیا ہے مولا کے خدموں کو مولا کے خطوط کو مولا کے باقاعدہ کہنا چاہیے کہ خطوط اور تحریر کو جو نے جمع کیا ہے اور وہ نیاجل بلاغہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے یہ ہے کون سید رضی اور سید مرتضی دو بچے کہ اے شیخ ان کو تمہیں تعلیم دینی ہیں یہ وہ مرتبہ ہے دیکھئے اب عزیزان محترم اب یہ دونوں کو انہوں نے تعلیم دی ایک نے نیاجل بلاغہ لکھی اور شیخ مفید اور سید مرتضی کا مشہور و معروف واقعہ ہے سید مرتضی کا اور شیخ مفید کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ باقاعدہ یہ دونوں کئی جنگل سے گدر رہے تھے کہ ایک مقام پر ایک مقام پر سید مرتضی نے اپنے گھولے کی زین کو زمین پر رکھا اور کہا میں ابھی آ رہا ہوں واپس تھوڑے دیر میں یہ وہاں سے چلے گئے جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نجیس جانور آیا اور اس میں باقاعدہ اس پر نجاست کر دی زین پر کس کے سید مرتضی کے کون دیکھ رہا ہے شیخ مفید جو استاد ہیں اب یہ کچھ دیر میں آئے سید مرتضی پائے کے عالم اپنے وقت کے جیسے یہ آئے تو شیخ مفید کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی زین ہے نجیس ہو گئی اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ فلا نجیس جانور آیا اور اس نے نجاست اس میں کر دی بولا یہ آپ کے لیے نجیس ہو گی کیا جواب دیا انہوں نے سید مرتضی نے کہ یہ آپ کے لیے نجیس ہو گی میرے لیے نجیس نہیں ہے میرے لیے نجیس نہیں ہے اس لیے کہ آپ اکیلے گواہ ہو شریعت میں دو گواہ چاہیے شریعت میں دو گواہ چاہیے آپ کے لیے نجیس میرے لیے نہیں جو انہوں نے کہا وہ بھی صحیح جو انہوں نے کہا وہ بھی صحیح دیکھے مرتبہ دیں گیے شیخ مفید کہہ رہے ہیں نجیس وہ کہہ رہے ہیں آپ کے لئے نجیس میرے لئے نجیس نہیں کہ جھگڑا کی اس بات کا سامنے حرم ہے مولا علی کا چل کر مولا علی سے معلوم کرنے جواب یہ مرتبہ ہے ان علماء کا جو باقاعدہ برائے رات مولا علی سے جواب و سوال کر لیا کر دے تھے اور امام جواب دیا کر دے تھے برا چلیے سامنے انہوں نے ایک کاغذ کے رکے پر لکھا مولا بتائیے یہ زین نجیس ہے یا پاک توجہ حضور توجہ جیسے ہی امام کے قبر کے اوپر اس کاغذ کو رکھا گیا سوال کو رکھا گیا فورا جواب آ گیا اب جو جواب آیا اب جواب میں کیا تھا الحقو ما ولدی توجہ حضور الحقو ما ولدی جو میرا بیٹا سید مرسوسہ کہتا ہے حق تو اس کے ساتھ ہے حق اس کے ساتھ ہے کیا حق ساتھ ہے کہ باقادہ ابھی ایک گواہ ہے دوسرا گواہ نہیں ہے الحقو ما ولدی بس شیخو محتمدی لیکن شیخ بھی غلط نہیں ہے شیخ بھی محتمد ہے بس یہ سننا تھا شیخ مفید کہتے ہیں کہ اب میرے لیے بھی یہ نجیس ہو گئی اس لیے دونہ گواہیاں مل گئی پودے کی گواہی بھی ہے اور دادا کی گواہی بھی ہے سلام آزر محمد و آل محمد یہ ہے شیخ مفید ان کے پاس برابر دروازہ کھلا رہا تھا تھا لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد سوال کرتے تھے جو بھی مسائل ہوتے تھے ایک شخص آیا دورتا ہوا مجل کو چیرتا ہوا سب کو پیچھے ہٹاتا ہوا میرا بہت اہم سوال ہے ذرا ہڈی آؤ ذرا مجھے معلوم کرنے دو آگے آیا کہا شیخ میرا بڑا اہم سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے آپ کا کیا حکم ہے کہ میں بچے کے زندہ بچے کے عورت کو دفن کیا جائے یا بچہ زندہ پیٹ سے نکال لیا جائے بیسے سننے کے بعد شیخ مفید کہتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ پیٹ چاک کرنے میں میت کو تکلیف ہوگی اس لیے بچے کو نکال لیا جائے اور میں بچے کے عورت کو دفن کر دیا جائے بہرحال لوگ گئے جانے کے بعد لوگو سوچ دینے لگے کہ اسی حسنا میں ایک نوجوان خوبصورت پہنچا ایک نوجوان لڑکا پہنچا اور میت کے وارش سے کہتا ہے کہ مجھے شیخ مفید نے بھیجا ہے توجہ ہو تو مجھے شیخ مفید نے بھیجا ہے اور انہوں نے یہ کہلوایا ہے کہ میرے نظریہ میں اب تبدیلی آگئی ہے میت کا پیٹ چاک کر کے زندہ بچہ نکال لو اور مردہ عورت کو دفن کر دو پھر جیسے یہ جوان پہنچا فوراں میت کا پیٹ چاک کیا گیا زندہ بچہ نکال لیا گیا میت دفن کر دی گئی کسی کو پتہ نہیں چلا اس حقے کا بسم اللہ پڑھوائی جائے تو یہ ہوا کون بسم اللہ پڑھائے گا اس بچے کی بسم اللہ کون پڑھائے گا تو یہ ہوا کہ اگر شیخ مفید اپنا نظریہ نہ بھدلتے تو یہ بچہ بھی ماں کے ساتھ تفنو جاتا اس لیے وہ موجود ہیں انہی سے ذریعے انہی کی وجہ سے یہ زندہ ہے انہی کے ذریعے اس کی بسم اللہ پڑھوائی جائے سب محلے کے لوگ اس کو لے کر آئے اور شیخ مفید سے کہا کہ شیخ مفید یہ وہی بچہ ہے کہ اگر آپ اپنا مسئلہ نہ بدل دے تو یہ بچہ بھی اس دنیا میں نہ ہوتا شیخ نے پوچھا میں نہیں سمجھا بہت دن پہلے کی باتیں بتاؤ کیا معاملہ تھا کہ ایسے ایسے ایک عورت کا انتقال ہوا زندہ بچہ پیٹ میں تھا آپ سے پوچھا آپ نے پہلے کہا تھا کہ پیٹ چاک نہ کیا جائے تکلیف ہوگی اور اسی طریقے سے بچے کو دفن کر دیا جائے اور ہم باقاعدہ دفن کی تیاری کر رہے تھے کہ آپ نے کسی جوان کو بھیڑا اور اس جوان نے کہا کہ شیخ مفید نے نظریہ بدل دیا ہے اور اب یہ کہلوایا ہے کہ میت کا پیٹ چاک کر کے زندہ بچہ نکال لو اور اس مردہ کو دفن کر دوں جیسے یہ سنا تو شیخ مفید دو تین لمحے سوچنے لگے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو میں تو آج بھی اسی مسئلے پر باقی ہوں میں تو آج بھی اسی مسئلے پر باقی ہوں کہ میت کا پیٹ چاک کرنے سے میت کو تکلیف ہوگی میت کا پیٹ چاک نہیں کرنا چاہیے تم کیا کہہ رہے ہو کہا نہیں آپ نے ایک نوجوان بھیڑا تھا جب اس نے کہا تو ہم نے یہ جندہ بچے کو نکال لیا پس فوراں انہوں نے کان پکڑا کہا مجھ سے مسئلہ بتانے میں غلطی ہوئی یہ میرے وقت کا امام ہے جس نے میری مدد کی ہے سلامتر محمد و آل محمد اب عزیدان محترم دیکھئے نہ شیخ مفید نے امام کو دیکھا نہ کسی اور نے امام کو دیکھا لیکن برابر امام نے مدد کی بتا دیا کہ دیکھو غلطی تم کر سکتے ہو لیکن ہم مدد کرنے والے موجود ہیں اگلے دن شیخ مفید نے دروازہ بند کر دیا اب میں مسائل نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ میرے مسائل بتانے کے اندر اب غلطیاں ہونے لگی ہیں ان کی غلطیوں کے نتیجے میں میں کسی کو غلط مسئلہ نہ بتا دوں بہت بڑا گناہ ہوتا غلط مسئلے کا اس لیے میں بالکل نہیں بیان کروں گا دروازہ بن رہا لوگ آتے رہے واپس جاتے رہے پس ایک مرتبہ جبھی آج رات بستر پر پہنچے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وقت امام تشریف لائے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ شیخ مفید تم نے مسئلے بتانا کیوں بند کر دیا مسئلہ بتانا کیوں بند کر دیا تو شیخ مفید کہتے ہیں مولا اب مجھ سے غلطیاں ہونے لگی ہیں میں نہیں جاتا کہ آئندہ مجھ سے کوئی غلطی ہو امام نے کا خبردار برابر مسئلے بیان کرو غلطی کرنا تمہارا کام ہے اسلح کرنا ہمارا کام ہے سلام آدبر محمد و آل محمد یہ ہیں امام جو ہر لمحہ آپ کی مدد کر رہے ہیں ہر لمحہ آپ کی مدد کر رہے ہیں اور عزیز آنے محترم یہ وہ امام ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے چاہنے والے چشمے زدن میں خدمتیں امام میں ہوں گے امام کا ظہور کہاں سے ہوگا امام کا ظہور ہوگا مکہ سے کھانے کعبہ سے اب یہاں پوچھنے کا سوال نہیں ہے کہ صاحب کیوں ہوگا امام کا ظہور وہاں سے امام کا ظہور جو ہے شکارپور سے ہو جائے امام کا ظہور جو ہے وہ امروحہ سے ہو جائے امام کا ظہور جائے ہے سرزر لینڈ سے ہو جائے مہاں سے کیوں ہوگا مہاں سے اس لیے ہوگا قدرت کا ایک اصول ہے اور قدرت کے اصول نہیں بدلتے جہاں سے پہلا دیا ہے وہاں سے آخری دیں گے جہاں سے پہلا دیا ہے وہاں سے آخری دیں گے وہاں سے ظہور ہوگا اور یہ روایت ہے محتبر روایت ہے چہنے والے چشم زدن میں چشم زدن کے بانے لگاں آنکھ دھبکتے ہی خدمتیں امام میں پہنچیں گے اب آپ مجھے یہ بتلائیے بھائی سازد کہ میں ہندوستان میں ہوں میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے ساتھی شیعہ حضرات میں ہیں اور سب جگہ ہیں شیعوں میں بھی ہیں کہ جو نیتا ہیں ان پر دس بیس مقدمے ہیں ان کا پاسپورٹ رکوبت نزبت کر رکھا ہے لیکن وہ چاہنے والے ہیں امام کے امام کے چاہنے والے ہیں تو یہ بتائیے امام کے خدمت میں کیسے پہنچیں گے ہمیں امام کے پاس جانے کے لیے پیسہ چاہیے ذرہ مبادلہ فورن ایکچینج چاہیے ہمیں امام کے پاس جانے کے لیے ویزا چاہیے پاسپورٹ چاہیے ہوای جہاز کا ٹکٹ چاہیے اور کچھ اور بھی ہمیں خرشہ کے لیے سامان ہونا چاہیے تب جا کے خدمتیں امام میں پہنچیں گے آج آدمی جو بھی حج کرنے جا رہا ہے تقریباً ساڑھے چار پانچ لاک روپیے کا وہ انتظام رکھتا ہے سالے چار پانچ لاک روپیے الگ پاسپورٹ الگ ویزا الگ اور اس کے بعد پھر وہ سفر کرتا ہے آپ یہ بتائیے یا تو یہ روایت کچھ کمزور ہے یہ بتائیے ماذا اللہ ماذا اللہ یہ جو روایت ہے یہ معصوم کا قول ہے کہ جو بھی امام کے چاہنے والے ہیں چشم زدن میں خدمتیں امام میں پہنچیں گے ایک کے قبر سے ستر ستر لوگ نکلیں گے یہ نہیں جو زندہ ہیں جو مردہ ہو چکے اور وہ امام کی نصرت کا اختیار رکھتے تھے کہ ہم امام کی نصرت کریں گے وہ بھی زندہ ہوں گے اور وہ بھی چشم زدن میں خدمتیں امام میں پہنچیں گے یہ بتائیے کیسے پہنچیں گے کوئی آج کے دمانے میں ترقی آفتہ لوانہ ہے سائنس کا دمانہ ہے کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ امام کی خدمتیں پہنچیں ونہ پھر یہ کہیے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ یہ بات بظاہر ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر ویزے کے بغیر پاسپورٹ کے دور ہم امام کی خدمت میں پہنچ جائیں فوراں چشم زدن میں یہ نہیں کہ چھے گھنٹے میں بارہ گھنٹے میں تین دن کے اندر کوئی آج چلا کوئی کل چلا کوئی پرسو چلا اس کے بعد میں آہستہ آہستہ جیسے حاجی لوگ واپس آ رہے ہیں اس طریقے سے نہیں چشم زدن میں ادھر امام کی آواز آئی کہ میرا ظہور ہو گیا ادھر جو امام کے ناصرین ہیں چشم زدن میں امام کی خدمت میں ہوں گے عزیز آنے محترم یہ سوال جو ہے بتائیے کیسے حل ہو اور یہ سوال وہ حل کر سکتا ہے کہ جو یا تو قرآن پر مکمل ایمان رکھتا ہو لیکن یہ کہنے سے کام نہیں بنے گا حضب ورہ کتاب اللہ ہمیں قرآن مجید کافی ہے کافی اہل بیت کے علاوہ کبھی قرآن نہیں ہو سکتا یہ قرآن ہماری مدد کرے گا کہ ہم چشم زدن میں کیسے امام کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں کچھ نہیں ہمارے پاس ہم خالی ہاتھ بیٹھیں ابھی امام کا ظہور ہوا ابھی گھر بھی نہیں گئے کچھ ہم نے چائے بھی نہیں پی پانی بھی نہیں پیا اور چشم زدن میں امام کی خدمت میں کیسے ممکن ہے یہ عزیز آنے محترم ممکن ہے ممکن ہے قرآن کی روشنی میں ممکن ہے قرآن کی روشنی میں جب جناب سلیمان نے تو جو چاہوں گا اہل علم کا مجمعہ دیکھ یہ مجمعہ کا کم ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر چار آدمی بھی سننے والے ہیں تو یقینا کوئی پریشانی نہیں ہے مجلس مجلس کی طرح سے ہوگی عزیز آنے محترم جناب سلیمان کا دروار ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ تین کلومیٹر تک دیر سو کلومیٹر تک جن ہوتے تھے دیر سو کلومیٹر تک انسان ہوتے تھے اور دیر سو کلومیٹر تک چوپ آئے اور اوپر باقعادہ وہ پرندے ہوتے تھے جو باقعادہ شامیانے کا کام کرتی اتنا بڑا حاکم اس کے دربار میں اعلان ہوا کہ تقتے بلقیس کو ملک کے سبا سے کون لے کر آئے گا تقتے بلقیس کو ملک کے سبا سے کون لے کر آئے گا تو افریت نام کا جن کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے کہ میں اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ کا دربار برخواست کھونے پائے انہوں نے کہا نہیں مجھے جلی جائیے اور جلی لے کر آؤ لربار برخواست ہونے سے پہلے چاہیے بس اب آپ کے وزیر کھڑے ہوئے آصف بن برخیہ توجہ جاؤں گا اعلی علم کا مجموع ہے آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے کہا چشم زدن میں پلک جھبکتے ہی اب اگر پرمیشن لے لیں تو نبی کی پلک جھبک جا گئے ہزاروں میل کا فاصلہ ملک کے سبا جانے کے بعد تقتے بلقیس لیا میں بلقیس کے اور ہوا پر لانے کے بعد جناب سلیمان کے سامنے رکھا پلک نہ جھبکنے پائی پلک نہ جھبکنے پائی پورا دربار دے گا جنات انسان افرید نام کا جن یہ کیا ہوا یہ کونسی پاور ہے کونسی طاقت ہے کونسا کمار ہے کونسا موجزہ ہے یہ تو نے کیا کیا اب جواب سنیے اس کا وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جب یہ صد نے سوال کیا کہ ایک بار بتاؤ آصف تم تخت بلقیس کو چشمت جدن میں ہزاروں میل سے لے کر کیوں آگئے تو دیکھیں قرآن کی دو آیت ہیں ایک آیت ہے وَمَنْ إِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے پوری کتاب کا علم اہلِ بیت کو دے دیا عیمہ کو دے دیا قرآن کی ایک اور آیت ہے وہ آیت پڑھی وہ آیت قرآن میں موجود ہے کیا آیت پڑھی انہوں نے عاصی بن برخیہ نے قَالَ اللَّذِي اِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَاب مجھے اللہ نے چھوٹی کتاب کا معمولی علم عطا کر دیا ہے توجہ حضور مجھے اللہ نے قَالَ اللَّذِي اِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَاب مجھے ایک چھوٹی کتاب کا معمولی سا علم پوری کتاب میں نہیں معمولی سا علم عطا کر دیا ہے اگر کسی کے پاس چھوٹی کتاب کا معمولی علم ہو تو وہ ہزاروں میل کا فاصلہ چشم زدن میں تیہ کر سکتا ہے جس کے سینے پر پورا قرآن نازل ہوا ہو اگر وہ شبہ محراج قابا قوسین جا کر واپس آ جائے تو سوال لگ اللہ روحانی محراج تھی یا جسمانی محراج تھی سلام آدھر محمد و آل محمد اور عزیزان مہترم یہ کتاب کونسی تھی قرآن مجید نہیں قرآن مجید تو بعد میں نازل ہوا رسول پر یہ زمانہ ہے جناب سلیمان کا یعنی جو جناب دعوت پر کتاب نازل ہوئی تھی زبور زبور اگر زبور کے معمولی حصے کا علم حاصل ہو جائے تو ہزاروں میل کا فاصلہ چشم زدن میں تیہ ہو جاتا ہے جو پورے قرآن کا علم رکھتا ہو اگر وہ خیبر میں چشم زدن میں پہنچ جائے تو پھر سوال لگنہ کیا نہیں خیبر میں کیسے پہنچے قرآن محمد وآل محمد قرآن محمد وآل محمد تو عزیزان محمد یہ ہے زبور کے معمولی حصے کا علم اب آئیے میں آپ کی مسکل حل کرتا ہوں کہ ہم چشم زدن میں امام کی خدمت میں کیسے پہنچیں گے اس سوال کو چھٹے امام سے کیا گیا ہمارے آپ کے چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کام والا یہ بتائیے والا یہ بتائیے کہ آپ کا علم اور آصیب بن برکیا کے علم فرق کیا ہے توجہ حضور بس میں اس کے بعد میں مسائب پر آ رہا ہوں امام نے کہا سن ہمارا علم ایسے ہے جیسے تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کا پانی اور آصیب کا علم اس طرح سے ہے جیسے ایک مچھر اس سمندر سے پر بھگو لے یعنی غسل بھی نہ کرے پر بھگو لے اور یہی سوال کیا گیا ہے ہمارے دسمے امام سے امام علی نقی علیہ السلام سے کہ مولا بتائیے آصیب بن برکیا کا علم اور آپ کے علم میں کیا فرق ہے امام فرماتے ہیں سن اللہ کے تحتر اسم آزم ہیں اللہ کے تحتر اسم آزم ہیں آصیب بن برکیا وہ ہیں جس کو اللہ نے ایک اسم آزم عطا کیا ہے اور ہم آل محمد وہ ہیں جن کو بہتر اسم آزم عطا کیے گئے ہیں اور وہ تحتر و اسم آزم اللہ سے مقصوص ہے ہم آل محمد کو بہتر اسم آزم اس کے بعد سنیے مولا فرماتے سن اسم آصف کا کوئی کمال نہ تھا یہ کمال تھا اسم آزم کا یہ اسم آزم وہ ہے کہ جس کے پاس یہ اسم آزم ہو اس کے نتیجے میں زمین سمٹ جاتی ہے توجہ حضور زمین سمٹ جاتی ہے اور پھر پھیل جاتی ہے اسم آسف نے کچھ نہیں کیا اسم آزم کے نتیجے میں زمین سمٹ گئی تخت بلقیس حاضر ہو گیا اگلے لمحے زمین پھیل گئی تو اے ازاداروں اے ماتمداروں اگر ایک اسم آزم کی بنیاد پر زمین سمٹ بھی سکتی ہے زمین پھیل بھی سکتی ہے میرا آخری امام بہتر اسم آزم کا مالک ہوگا ادھر امام کا ظہور ہوگا زمین سنتے گی چانے والے خدمت امام میں ہوں گے سلام آدھر محمد و آل محمد کہ امام کے چانے والے ہیں چشم زدن میں خدمت امام میں ہوں گے کیونکہ زمین کا سمٹنا اور زمین کا پھیلنا ان کے اختیار میں ایک اسم آزم کا اثر ہے زمین کا پھیلنا اور ہاں جیزان محترم پھر ایک اور سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ آصیب بن برخیہ کو آپ نے کیوں بھیجا کیا آپ سے زیادہ علم ہے توجہ حضور کیا تو آپ سے زیادہ علم ہے جناب سلمان سلمان ہے نبی اور یہ ہیں وزیر یعنی نبی کا علم کم وزیر کا علم زیادہ اور اگر کہنا چاہیے کہ آپ کا علم زیادہ تھا تو آپ لے آتے انہیں کیوں زحمت دی اب بڑا اہم سوال تھا امام سے کیا یہ سوال امام سے پتہ یہ آصیب بن برخیہ کا علم زیادہ یا امام کا یا ان کا آپ کے سلمان کا اگر امام یہ کہیں آصیب کا تو فورا اعتراض کرتا جانشین کا زیادہ اور نبی کا کم اور اگر امام یہ کہیں کہ نبی کا زیادہ تو کہتا کہ جب زیادہ تھا تو خود لے دیتے اب امام کا جواب سنیے امام فرماتے ہیں کہ نبی کا علم زیادہ تھا علم زیادہ جناب سلمان کا تھا آصیب کا کم تھا کہا جب زیادہ تھا تو خود لیا جے کہا مقصد لانا نہیں تھا مقصد تھا اپنے بات اپنے جانشین کا انتخاب علم کی بنیاد پر انتہان لے رہے تھے جو سب سے پہلے ٹخت بلکیس کو لاکر حاضر کر دے گا وہ علم میں سب سے افضل ہوگا اور وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا سلام آدھر محمد و آر محمد اب عزیز و معلوم ہوا حیات رسول میں جو سوال کرنے والا آتا تھا وہ مولا علی کے پاس آتا تھا اگر رسول کے پاس بھی گیا تو رسول نے علی کے پاس بھی دیا علی نے ہر ایک کی مشکل کشائی کر کے بتا دیا جو حیات رسول میں سب سے زیادہ علم رکھے گا وہی باز رسول رسول کا جانشین ہوگا سلام آدھر محمد و آر محمد عزیز آنے محمد چشمت زدن میں آپ پہنچ جائیں گے اور یہ معوضہ آج ہو رہا ہے ابھی پتہ نہیں امام کا کب ظہور ہو ایک سال بعد دو سال بعد کل پرسوں جب دیکھیں گے آپ معوضہ آج بھی یہ معوضہ ہو رہا ہے آج بھی یہ معوضہ ہو رہا ہے پچھلے سالوں میں بھی معوضہ ہوا اس سال پھر یہ معوضہ ہونے کے قریب ہے معوضہ ہونے کے قریب ہے یہ کربلا میں لوگ جا رہے ہیں ابھی چہلوں پر لوگ کربلا میں جائیں گے کربلا میں کتنے لوگ پہنچتے ہیں ہر سال دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ میں آپ سے سوال کروں کربلا بہت بڑا شہر نہیں ہے جو لوگ ہیں کربلا بہت بڑا شہر نہیں ہے جن لوگوں نے وہاں کا جائزہ لیا بتاتے ہیں کہ اسی لاکھ لوگ وہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں شانے سے شانہ ملا رہے گا شانے سے شانہ ملا اسی لاکھ لوگ کربلا کے اندر کھڑے ہو جائیں تو شانہ سے شانہ مل جاتا ہے یہاں پانچ کرو جا کر واپس بھی آ جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا اس لیے کہ مسیمام کی زارت کے لیے جا رہے ہیں جو بہتر اسم آزم کا مالک ہے زمین پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد سمٹ جاتی ہے سلام آزم محمد و آل محمد سالے حیدہ جی بہتر حیدہ جانے محترم صحیح معنی میں امام کا انتظار کیا جائے صحیح معنی میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جس طرح پلیٹ فارم پر ایک مسافر ٹرین کا انتظار کرتا ہے اسی طرح وقت کے امام کا انتظار ہونا چاہیے امام کو بھی آنے کا انتظار ہے اور ازاداروں سب سے زیادہ امام کی تلوار کو انتظار ہے امام کی تلوار گریہ کرتی ہے کہ مولا کب میرا کب آپ کا ظہور ہوگا اس لیے کہ مجھے علی ازغر کے خون ناحق کا بدلہ لینا ہے مجھے علی اکبر کی جوانی کا بدلہ لینا ہے مجھے قاسم کے لاؤں پامال لاش کا بدلہ لینا ہے مجھے آن و محمد کی لاشوں کا بدلہ لینا ہے مجھے جناب سکینہ کے گوشواروں کا بدلہ لینا ہے مولا جنہوں کے امم کلزوم کی رداؤں کا بدلہ لینا ہے والا آپ کے باوافہ ابباد بھائی کا بدلہ لینا ہے مولا آپ کی بھتیجی سکینہ کے رخصاروں پر جو گوش والے چھینے گئے رخصاروں پر جو تماثے مارے گئے اس کا بدلہ لینا ہے بس اربابِ اضا امام کی تروار انتظار کر رہی ہے کربلا والوں کا سب سے پہلے انتقام لیا جائے گا اس لیے کہ امام نے وہ قربانی پیش کی جس نے شریعت کو بچا کر رکھ دیا جس نے اسلام کو زندگی عطا کر دی بس حسین کے مادم داروں چھوٹی سی روایت ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جب روزِ آشورہ امام کے تمام عزیز و انصار درجِ شہادت پر فائد ہو چکے امام علی اکبر کا لاشہ اٹھا چکے علی اکبر کا مرسیہ امام نے پڑھا یا بنیہ اللہ دنیا بادہ کا لفا اے بیٹا اب تیرے بعد جینے کا مزہ نہیں ہے زندگانی دنیا پر خاک ہے امام قاسم کے لاشے کو گھٹری میں لپیٹ کر خیمے میں لے جا جگے امام عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو خیمے میں لائے اور مرسیہ پڑھا علانہ ان کا سرہ بہتظاری اے بھئی عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی اور ہاں مادم داروں امام نے ایک اور مرسیہ پڑھا ایک لاشے بیشیر امام کے ہاتھوں پر تھا کبھی خیمے کی طرف جاتے تھے کبھی واپس آتے تھے ہاں آزاداروں اس کا مرسیہ کس طرح پڑھا جب مصیبت زیادہ ہوتی ہے تو اپنے چاہنے والے یاد آ جاتے ہیں امام نے ہاتھوں کو بلند کیا فرماتے شیعتی اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں کس طرح علی ازغر کے لئے پانی کا سوال کر رہا تھا کیفہ اس تسلیلے ٹفلی فہوے آیا رہمونی اور علی ازغر کے پروال کو کس طرح سے ٹھکرا دیا گیا بس حسین کے مہتم دارو پانچ منٹ میں پانچ منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے بس میرے ساتھ تصورات میں چلو امام ساری قربانیاں پیش کر چکے خیمے میں آئے لیلہ تجھ پر میرا سلام رباب تجھ پر میرا سلام اے بہن زینب تجھ پر میرا سلام بچی کو گودھ میں لیا کانوں کے بوشے لیے بہن جب تک میں رہا ایک ایک بچے کا میں نے خیال لکھا میرے بعد ان بچوں کا خیال لکھنا لیکن میرے سینے پر سونے والی سکینہ اب اس کو سکینہ کو حسین کے سینے پر سونہ میں اثر نہ ہوگا بہن زینب سکینہ کا خاص خیال رہے بس آزادارو امام چلے تصورات میں میرے چلو میرے ساتھ چلو آزادارو امام درے خیمہ پر آئے ایک مرتبہ امام نے گھولے کو مہمیز کرنے کی کوشش کی لیکن گھولا آگے نہیں بڑھا امام فرماتے ہیں تو بھی تین دن کا بھوکا پیاسا ہے یقیناً تو نے بڑی خدمتیں انجام دی ہیں بس یہ حسین کی آخری سواری ہے مجھے قتل درہ تک پہنچا دے ماتمدارو جانور تھا اس نے اپنے چہرے سے اشارہ کیا اب جو میرے مولا نے جھک کر دیکھا ہائے کمسن سگینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹے ہوئی اے میرے بابا کے اس پر بابا فا میرے بابا کو قتل گا نہ لے جا ارے صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا بس ازادارو امام دھولے سے اترے بچی کو سینے سے لگایا کافی دیر امام نے سمجھایا بس میں آگے بڑھا ازادارو امام نے بچی کو خیمے میں چھوڑا مولا میدان جہاد میں آئے امام جیسے ہی جہاد میں آئے مولا فرماتے ہیں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ کیا میں نے شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے جو میں نے تم نے میرا بھرا گھر ہو جان دیا میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں میں کعوے کا بیٹا ہوں میں مینہ کا بیٹا ہوں میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں بس ازادارو یہی وہ وقت تھا ایک ظاہر آزم نجف جو نجف کو جانا چاہتا تھا کربلا کے میدان سے گزرا اس نے دیکھا کہ بہت بڑی فوج ہے اور اس فوج کے درمیان ایک شخص ہے جو نیزہ رمین پر گاڑے کھڑا ہوا ہے اور اس کے جسم پر اتنے تیر پیوست ہیں جس طرح ساہی کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں ازادارو یہ شخص غور سے امام کو دیکھنے لگا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ مظلوم کبھی کبھی یاسو حسرت سے چاروں طرف نظر کرتے تھے سوائے بیسن لاشوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا اور کہتے تھے ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے ارے کوئی ہے جو دادرس کی پر یادرس ہی کرے بس ازادارو یہ ظاہر کاپنے لگا ظاہر سوچنے لگا یہ تو کوئی نبی یا فرشتہ معلوم ہوتے ہیں جسے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ بی ایک وقت اتنے مظالم برداش کر رہے ہیں بس ازادارو وہ ظاہر کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک آواز سنی اب جو میں نے آواز سنی آواز یہ تھی بابا الاتش اب جو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا خیمے کے باہر چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزہ لیے ہوئے بابا الاتش کی آواز بلند کر رہے تھے بس ازادارو ظاہر کاپنے لگا کاپتے کاپتے ایک شامی سے معلوم کیا یہ بھائی مجھے جلد بتا دو یہ بچے کون ہیں یہ مظلوم کون ہے وہ ملون کہتا ہے انہوں نے یزیز سے خروج کیا یزیز نے آج ان کے اکھتر عزیز و انسار کو قتل کر ڈالا ہے یہ تمام تیاری ان کے قتل کی ہو رہی ہے یہ اسی کے بچے ہیں بس یہ شخص ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اے بھائی تم تو مسلمان معلوم ہوتے ہو میں نے کسی غیر قوم و قبیلے میں بھی نہیں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے بس ازادارو یہ ظاہر روتا ہوا امام کے پاس آیا جانتا نہ تھا اور ایک مرتبہ کہتا ہے اسلام علیکہ ایوہ المظلوم اے مظلوم تجھ پر میرا سلام میرے امام نے جواب سلام دیا اور مولا فرماتے ہیں کہ اے بھائی تم کون ہے جو اس حالت میں مجھ پر سلام کر رہا ہے انہوں نے تو مجھے لائے کہ سلام بھی نہیں سمجھا بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ظاہر گویا ہوا کہتا ہے بھائی کچھ تمنایں لے کر میں اپنے گھر سے چلا تھا اور قسم خدا کی میں نے آج سے پہلے آپ جیسا مظلوم نہیں دیکھا مجھے رسول خدا کی مجھے رسول خدا کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ مظلوم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے کیا آپ میرے حق میں دعا کر دیں گے ہائے میرا کریم امام امام نے زخمی ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا علل اتصار اونگلیوں سے خون بے رہا تھا کہ اے بھائی تیری تمنا کیا ہے ازادارو آخری فکرے پس جیسے امام نے کہا تیری تمنا کیا ہے زائر کہتا ہے کہ اے بھائی میری پہلی تمنا تو یہ ہے کہ خدا مجھے بہت جلد روزہ امیر المومنین پر پہنچا دے اور میں وہاں پہنچ کر اپنے آقا و مولا امیر المومنین کی ذارت کا شرف حاصل کروں کہا اے بھائی تیری دوسری تمنا کیا ہے زائر کہتا ہے اے بھائی میں ایک زمانے سے مدینہ رسول نہیں گیا ہوں خدا مجھے جلد مدینہ رسول پہنچا دے اور وہاں پہنچ کر عالم کے شہدہ دے دنیا کے خزا دے رسول کے چھوٹے نواسے حسین کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو وزہ صداروں امام کے لیے جل رہے تھے امام نے کہا اے بھائی تیری آخری تمنا کیا ہے اے زائر کہتا ہے اے بھائی میں ایک بیمار بیٹی وطن میں چھوڑ کر آیا ہوں خدا مجھے جلد اس سے ملا دے ہاں امام کو بیٹی فاطمہ سکرہ یاد آگئی اے بیٹی تجھے لینے کے لیے علی اکبر کو بھیجوں گا لیکن ہائے علی اکبر سینے پر بڑجی کا بلکائے ہوئے زو رہے ہیں بس ماتمداروں امام گریہ کرنے لگے اور گریہ کرتے کرتے اب امام نے زخمی ہاتھوں سے کہا پالنے والے اس مرد مومن کے حق میں جو سب سے بلی سے بلی نعمت ہو وہ نعمت اسے عطا کر دے اس کے بعد امام نے ہاتھ نیچے کیے ظاہر شننے لگا اولاد والوں آخری فکریں جیسے ہی چند قدم آگے بڑھا امام فرماتے ہیں اے ظاہر میں بھی تس سے ایک تمنا رکھتا ہوں کیا تُو بیری تمنا پوری نہ کرے گا ظاہر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے مولا کی خدمت میں آیا بتائیے اے مظلوم آپ کی تمنا کیا ہے آپ کی خواہش کیا ہے امام فرماتے ہیں توجہ چاہوں گا قالا اذا تشرفت بے زیارتِ علین فَقُلْ لَهُ اِنَّا غْرِبَغَا یک روکا سلام جب روزہِ امیر المومنین میں پہنچنا تو مجھ غریب کا سلام کہہ دینا اور جس حال میں دیکھ چلا ہے وہ حال بیان کر دینا بس عزادارو یہ سننا تھا کہ ظاہر کا اپنے لگا اے بھائی تمہارا لحظہ نبی کے لحظے سے مل رہا ہے یہ آواز بنی حاشم کی آواز سے مل رہی ہے ارے جلد اپنا نام بتا دو امام نے کہا نام نہ بتاؤں گا اپنے مطالف سے محلوم رہ جائے گا امام کے قدموں پر گرا آپ کو آپ کے حق کا واسطہ جلد نام بتائیے ایک مرتبہ امام گویا ہوئے انا اپنو محمد علی المصطفیٰ انا اپنو علی علی مرتضیٰ انا اپنو فادمتہ تہرہ ارے جس کا یہ امت کلمہ پڑتی ہے میں اسی کا نوازہ حسین ہوں جس کی دارت کو تو پھر رجب جانا چاہتا ہے میں اس کا بیٹا حسین ہوں ارے جس کی قدم بوسی کے لئے تو مدینہ جانا چاہتا ہے میں وہی حسین ہو ظاہر امام کے قدموں پر گرا ہاتھوں کو جھوڑا کہا مولا اس نے جہاد دے دیجے امام نے کہا نہیں نہیں کہا مولا میں نہ جاؤں گا اس لئے کہ اگر حمید المومنین نے سوال کر لیا تو میرے لال کو تنہا چھوڑ کر کیسے آیا تو میں امام کو کیا جواب دوں گا امام نے ازن جہاد دیا ظاہر زخم گھا کر زمین پر گرا امام نے سر زانو پر رکھا مولا نے دیکھا کہ ظاہر مسکرا رہا ہے امام نے کہا اے ظاہر ارے یہ موت کا وقت ہے مسکرانے کا سبب کیا کہا مولا میری تمنہ پوری ہو گئی ارے سرحان علی مرتضہ کھڑے ہیں دو جامعہ کوسر ہاتھوں میں ایک دیرے لیے ایک میرے لال حسین کے لیے اور مولا خوشا قسمان میرا سار اور آقا حسین کا آزانو حضرات ایک مرتضہ سورہ حمد اور تین مرتضہ سورہ توحید تلویت سر وقت جناب مولانا سید احمد رضا نقوی ابن سید غلام رضا نقوی کی روح کو بچے دیں ملت دنیا ملت that ہے ملت دید فقط ملت دنیا سورہ